سردار گورمکھ سنگھ کا لڑکا سنتوکھ جج صاحب کے مکان کے تھڑے سے اتر کر چند گز آگے بڑھا تو چار ڈھاٹا باندھے ہوئے آدمی اس کے پاس آئے دو کے پاس جلتی مشعلیں تھیں اور دو کے پاس مٹی کے تیل کے کنستر اور کچھ دوسری آتش خیز چیزیں ایک نے سنتوکھ سے پوچھا کیوں سردار جی اپنا کام کرائے سنتوکھ نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں کرائے اس آدمی نے ڈھاٹے کے اندر ہس کر پوچھا تو کر دیں معاملہ تھنڈا جج صاحب کا ہاں جیسے تمہاری مرضی یہ کہہ کر سردار گورمکھ سنگھ کا لڑکا چل دیا منٹو کا افسانہ گورمکھ سنگھ کی وسیعت پہلے چھوڑا گھوپنے کی اکہ دکہ وارداتیں ہوتی تھیں اب دونوں فریقوں میں باقاعدہ لڑائی کی خبریں آنے لگیں جن میں چاکو چھوڑیوں کے علاوہ کرپانیں تلواریں اور بندوقیں عام استعمال کی جاتی تھیں کبھی کبھی دیسی ساخت کے بم پھٹنے کی اطلاع بھی ملتی تھی امرت سر میں قریب قریب ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات دیر تک جاری نہیں رہیں گے جوش ہیں جو ہی تھنڈا ہوا فضا پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گی اس سے پہلے ایسے کئی فساد امرت سر میں ہو چکے تھے جو دیر پانے ہی تھے دس سے پندرہ روز تک مارک اٹھائی کا ہنگامہ رہتا تھا پھر خود بخود فرو ہو جاتا تھا چنانچہ پرانے چجربے کی بنا پر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ آگ تھوڑی دیر کے بعد اپنا زور ختم کر کے تھنڈی ہو جائے گی مگر ایسا نہ ہوا بلووں کا زور دن بہ دن بڑھتا ہی گیا ہندووں کے محلے میں جو مسلمان رہتے تھے بھاگنے لگے اسی طرح وہ ہندو جو مسلمانوں کے محلے میں تھے اپنا گھر بار چھوڑ کے محفوظ مقاموں کا رخ کرنے لگے مگر یہ انتظام سب کے نزدیک عارضی تھا اس وقت تک کے لیے جب فضا فسادات کے تقدر سے پاک ہو جانے والی تھی میاں عبدالحی ریٹائر سب جج کو سو فیصد یقین تھا کہ صورتحال بہت جل درست ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہیں تھے ان کا ایک لڑکا تھا گیارہ برس کا ایک لڑکی تھی سترہ برس کی ایک پرانا ملازم تھا جس کی عمر ستر کے لگ بھگ تھی مختصر سا خاندان تھا جب فسادات شروع ہوئے تو میاں صاحب نے بطور حفظ ماں تقدم کافی راشن گھر میں جمع کر لیا تھا اس طرح سے وہ بالکل مطمئن تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات کچھ زیادہ بگڑ گئے اور دکانے وغیرہ بند ہو گئیں تو انہیں کھانے پینے کے معاملے میں تردد نہیں کرنا پڑے گا لیکن ان کی جوان لڑکی صغرہ بہت متردد تھی ان کا گھر تین منزلہ تھا دوسری عمارتوں کے مقابلے میں کافی اونچا اس کی ممٹی سے شہر کا تین چوتھائی حصہ بخوبی نظر آتا تھا صغرہ اب کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ نزدیک دور کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے شروع شروع میں تو فائر برگیڈ کی ٹن ٹن سنائی دیتی تھی پر اب وہ بھی بند ہو گئی تھی اس لیے کہ جگہ جگہ آگ بھڑکنے لگی تھی رات کو اب کچھ اور ہی سما ہوتا گھپ اندھیرے میں آگ کے بڑے بڑے شولے اٹھتے جیسے دیو ہیں جو اپنے موں سے آگ کے فوارے سے چھوڑ رہے ہیں پھر عجیب عجیب سی آوازیں آتی جو ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ مل کر بہت ہی وحشتناک بن جاتی صغرہ اپنے باپ سے خوف و حراس کا ذکر نہیں کرتی تھی اس لیے کہ وہ ایک بار گھر میں کہہ چکے تھے کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں سب ٹھیک تھاک ہو جائے گا میاں صاحب کی باتیں اکثر درست ہوا کرتی تھی صغرہ کو اس سے ایک گونہ اتمنان تھا مگر جب بجلی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ساتھ ہی نلوں میں پانی آنا بند ہو گیا تو اس نے میاں صاحب سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور ڈرتے ڈرتے رائے دی کہ چند روز کے لیے شریف پورے اٹھ جائیں جہاں اڑوس پڑوس کے سارے مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے تھے میاں صاحب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور کہا بیکار گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے مگر حالات بہت جلدی ٹھیک نہ ہوئے اور دن بہ دن بگڑتے گئے وہ محلہ جس میں میاں عبدالحی کا مکان تھا مسلمانوں سے خالی ہو گیا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میاں صاحب پر ایک روز اچانک فالج گرا جس کے باعث وہ صاحب فراش ہو گئے ان کا لڑکا بشارت بھی جو پہلے اکیلا گھر میں اوپر نیچے ترہ ترہ کے کھیلوں میں مصروف رہتا تھا اب باپ کی چارپائی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور حالات کی نذاکت سمجھنے لگا وہ بازار جو ان کے مکان کے ساتھ ملحف تھا سنسان پڑا تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی ڈسپنسری مدد سے بن پڑی تھی اس سے کچھ دور ہٹ کر ڈاکٹر گوراندتہ مل تھے سغرہ نے شہ نشین سے دیکھا تھا کہ ان کی دکان میں بھی تالے پڑے ہیں میاں صاحب کی حالت بہت مقدوش تھی سغرہ اس قدر پریشان تھی کہ اس کے ہوش و حواس بلکل جواب دے گئے تھے بشارت کو الگ لے جا کر اس نے کہا خدا کے لئے تم ہی کچھ کرو میں جانتی ہوں کہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں مگر تم جاؤ کسی کو بھی بلالاؤ اببا جی کی حالت بہت خطرناک ہے بشارت گیا مگر فوراں ہی واپس آ گیا اس کا چہرہ حلدی کی طرح زرد تھا چوک میں اس نے ایک لاش دیکھی تھی خون سے تر بتر اور پاس ہی بہت سے آدمی ڈھاٹے باندھے ایک دکان لوٹ رہے تھے سغرا نے اپنے خوفزادہ بھائی کو سینے کے ساتھ لگایا اور سبر شکر کر کے بیٹھ گئی مگر اس سے اپنے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی میاں صاحب کے جسم کا داہنہ حصہ بلکل سن ہو گیا تھا جیسے اس میں جان ہی نہیں گویائی میں بھی فرق پڑ گیا تھا اور وہ زیادہ تر اشاروں ہی سے باتیں کرتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ سغرا گھبرانے کی کوئی بات نہیں خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی نہ ہوا روز ختم ہونے والے تھے صرف دو رہ گئے تھے میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے پہلے فضا بلکل صاف ہو جائے گی مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید عید ہی کا روز روز قیامت ہو کیونکہ ممٹی پر سے اب شہر کے قریب قریب ہر حصے سے دھوئے کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے تھے رات کو بم پھٹنے کی ایسی ایسی ہولناک آوازیں آتی تھیں کہ سغرا اور بشارد ایک لحظے کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے سغرا کو یوں بھی باپ کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا تھا مگر اب یہ دھماکیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر ہو رہے ہیں کبھی وہ اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے وحشت زدہ بھائی کی طرف ستر برس کا بڑھا ملازم اکبر تھا جس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر تھا وہ سارا دن ساری رات اپنی کوٹری میں کھاستا کھنکارتا اور بلغم نکالتا رہتا تھا ایک روز تنگ آ کر سغرا اس پر برس پڑی تم کس مرض کی دوا ہو دیکھتے نہیں ہو میاں صاحب کی کیا حالت ہے اصل میں تم پرلے درجے کے نمک حرام ہو اب خدمت کا موقع آیا ہے تو دمے کا بہانہ کر کے یہاں پڑے رہتے ہو وہ بھی خادم تھے جو آقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے سغرا اپنا جی ہلکہ کر کے چلی گئی بعد میں اس کو حسوس ہوا کہ نہ حق اس غریب کو اتنی لانت ملامت کی رات کا کھانا تھال میں لگا کر اس کی کوٹری میں گئی تو دیکھا خالی ہے بشارت نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملا باہر کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ میاں صاحب کے لیے کچھ کرنے گیا ہے سغرا نے بہت دعائیں مانگی کہ خدا اسے کامیاب کرے لیکن دو دن گزر گئے اور وہ نہ آیا شام کا وقت تھا ایسی کئی شامیں سغرا اور بشارت دیکھ چکے تھے جب عید کی آمد آمد کے ہنگامیں برپا ہوتے تھے جب آسمان پر چاند دیکھنے کے لیے ان کی نظریں جمعی رہتی تھیں دوسرے روز عید تھی صرف چاند کو اس کا اعلان کرنا تھا دونوں اس اعلان کے لیے کتنے بیتاب ہوا کرتے تھے آسمان پر چاند والی جگہ پر اگر بادل کا کوئی ہٹیلا ٹکڑا جم جاتا تو کتنی کوفت ہوتی تھی انہیں مگر اب چاروں طرف دھوئے کے بادل تھے سغرا اور بشارت دونوں ممٹی پر چڑھے دور کہیں کہیں کوٹھوں پر لوگوں کے سائے دھبوں کی صورت میں دکھائی دیتے تھے مگر معلوم نہیں یہ چاند دیکھ رہے تھے یا جگہ جگہ سلکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ چاند بھی کچھ ایسا ڈھیٹ تھا کہ دھومے کی چادر میں سے بھی نظر آ گیا سغرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدا اپنا فضل کرے اور اس کے باپ کو تنزلستی عطا فرمائے بشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑھ بڑھ کے باعث ایک اچھی بھلی عید غارت ہو گئی دن ابھی پوری طرح ڈھلا نہیں تھا یعنی شام کی سیاہی ابھی گہری نہیں ہوئی تھی میہ صاحب کی چارپائی چھڑکاؤ کیے ہوئے سہن میں بچھی تھی وہ اس پر بے حصو حرکت لیٹے تھے اور دور آسمان پر نگاہیں جمعیں جانے کیا سوچ رہے تھے عید کا چاند دیکھ کر جب سغرا نے پاس آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا سغرا نے سر جھکایا تو انہوں نے وہ بازو جو ٹھیک تھا اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا سغرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میہ صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں مگر انہوں نے تسلی دینے کی خاطر بمشکل اپنی نیم مفلوج زبان سے یہ الفاظ نکالے اللہ تبارک و تعالی سب ٹھیک کر دے گا این اسی وقت باہر دروازے پر دستک ہوئی سغرا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا اس نے بشارت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا تھا دروازے پر دستک ہوئی میہ صاحب سغرا سے مخاطب ہوئے دیکھو کون ہے سغرا نے سوچا کہ شاید بڑھا اکبر ہو اس خیال ہی سے اس کی آنکھیں تم تمہ اٹھیں بشارت کا بازو پکڑ کر اس نے کہا جاؤ دیکھو شاید اکبر آیا ہے یہ سن کر میہ صاحب نے نفی میں یوں سر ہلایا جیسے وہ یہ کہہ رہی ہیں نہیں یہ اکبر نہیں ہے سغرا نے کہا تو اور کون ہو سکتا ہے ابباجی میہ عبدالحی نے اپنی قوت گویائی پر زور دے کر کچھ کہنے کی کوشش کی کہ بشارت آ گیا وہ سخت خوف زدہ تھا ایک سانس اوپر ایک نیچے سغرا کو میہ صاحب کی چارپائی سے ایک طرف ہٹا کر اس نے ہولے سے کہا ایک سکھ ہے سغرا کی چیخ نکل گئی سکھ کیا کہتا ہے بشارت نے جواب دیا کہتا ہے دروازہ کھولو سغرا نے کامتے ہوئے بشارت کو کھینچ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور باپ کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی طرف ویران نظروں سے دیکھنے لگی میہ عبدالحی کے پتلے پتلے بے جان ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہت پیدا ہو گئی جاؤ گورمکھ سنگھ ہے بشارت نے نفی میں سر ہلایا کوئی اور ہے میہ صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا جاؤ سغرا وہی ہے سغرا اٹھی وہ گورمکھ سنگھ کو جانتی تھی پینچن لینے سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے اس نام کے ایک سکھ کا کوئی کام کیا تھا سغرا کو اچھی طرح یاد نہیں تھا شاید اس کو ایک جھوٹے مقدمے سے نجات دلائی تھی جب سے وہ ہر چھوٹی عید سے ایک دن پہلے رومالی سوئیوں کا ایک تھیلہ لے کر آیا کرتا تھا اس کے باپ نے کئی مرتبہ اس سے کہا تھا سردار جی آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں مگر وہ حادث جوڑ کر جواب دیا کرتا تھا میہ صاحب واہ گروہ جی کی کرپا سے آپ کے پاس سب کچھ ہے حدمت میں ہر سال لے کر آتا ہوں مجھ پر جو آپ نے احسان کیا تھا اس کا بدلہ تو میری سوپ پشت بھی نہیں چکا سکتی خدا آپ کو خوش رکھے سردار گور مکھ سنگھ کو ہر سال عید سے ایک روز پہلے سوئیوں کا تھیلہ لاتے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ سغرا کو حیرت ہوئی کہ اس نے دس تک سن کر یہ کیوں خیال نہ کیا کہ وہی ہوگا مگر بشارت بھی تو اس کو سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکا تھا پھر اس نے کیوں کہا کہ کوئی اور ہے اور کون ہو سکتا ہے یہ سوچتی سغرا ڈیوڑی تک پہنچی دروازہ کھولے یا اندر ہی سے پوچھے اس کے مطالق وہ ابھی فیصلہ ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی سغرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا بمشکل تمام اس نے حلق سے آواز نکالی کون ہے بشارت پاس کھڑا تھا اس نے دروازے کی ایک درز کی طرف اشارہ کیا اور سغرا سے کہا اس میں سے دیکھو سغرا نے درز میں سے دیکھا گور مکھ سنگھ نہیں تھا وہ تو بہت بڑھا تھا لیکن یہ جو باہر تھڑے پر کھڑا تھا جوان تھا سغرا ابھی درز پر آنکھ جمعے اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا سغرا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا تھیلہ تھا ویسا ہی جیسا گور مکھ سنگھ لائے کرتا تھا سغرا نے درز سے آنکھ ہٹائی اور ذرا بلند آواز میں دستک دینے والے سے پوچھا کون ہیں آپ باہر سے آواز آئی جی جی میں سردار گور مکھ سنگھ کا بیٹا ہوں سنٹوک سغرا کا خوف بہت حد تک دور ہو گیا بڑی شاہستگی سے اس نے پوچھا فرمائیے آپ کیسے آئے ہیں باہر سے آواز آئی جی جی جس صاحب کہاں ہیں سغرا نے جواب دیا بیمار ہیں سردار سنٹوک سنگھ نے افسوس آمیز لہجے میں کہا اوہ پھر اس نے کاغذ کا تھیلہ کھڑ کھڑایا جی یہ سوئیاں ہیں سردار جی کا دہانت ہو گیا ہے وہ مر گئے ہیں سغرا نے جلدی سے پوچھا مر گئے ہیں باہر سے آواز آئی جی ہاں ایک مہینہ ہو گیا ہے مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے تعقید کی تھی کہ دیکھو بیٹا میں جج صاحب کی خدمت میں پورے دس برسوں سے ہر چھوٹی عید پر سوئیاں لے جاتا رہا ہوں یہ کام میرے مرنے کے بعد اب تمہیں کرنا ہوگا میں نے انہیں بچن دیا تھا جو میں پورا کر رہا ہوں لے لیجیے سوئیاں سغرا اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا سردار گور مکھ سنگھ کے لڑکے نے سوئیوں کا تھیلہ آگے بڑھا دیا جو سغرا نے پکڑ لیا اور کہا خدا سردار جی کو جنت نصیب کریں گور مکھ سنگھ کا لڑکا کچھ توقف کے بعد بولا جج صاحب بیمار ہیں سغرا نے جواب دیا جی ہاں کیا بیماری ہے فالج اوہ سردار جی زندہ ہوتے تو یہ سن کر انہیں بہت دکھ ہوتا مرتے دم تک انہیں جج صاحب کا احسان یاد تھا کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں دیوتا ہیں اللہ میاں انہیں زندہ رکھے انہیں میرا سلام اور یہ کہہ کر وہ تھڑے سے اتر گیا سغرا سوچتی ہی رہ گئی کہ وہ اسے ٹھہرائے اور کہے کہ جج صاحب کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر دے سردار گور مکھ سنگھ کا لڑکا سنتوک جج صاحب کے مکان کے تھڑے سے اتر کر چند گز آگے بڑھا تو چار ڈھاٹا باندھے ہوئے آدمی اس کے پاس آئے دو کے پاس جلتی مشعلیں تھیں اور دو کے پاس مٹی کے تیل کے کنستر اور کچھ دوسری آتش خیز چیزیں ایک نے سنتوک سے پوچھا کیوں سردار جی اپنا کام کر آئے سنتوک نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں کر آیا اس آدمی نے ڈھاٹے کے اندر ہس کر پوچھا تو کر دیں معاملہ تھنڈا جج صاحب کا ہاں جیسے تمہاری مرضی یہ کہہ کر سردار گور مکھ سنگھ کا لڑکا چل دیا سعادت حسن منٹو